اسے علائی دیگی کے بعد ڈپٹی کمانڈر سرفراز بنگلزئی بی این اے کے کمانڈر بن گئے تھے بی این این کے کمانڈر بن گئے تھے لیکن انہیں بھی احساس ہوا کہ دشمن کی سازش کیا ہے وہ ہماری درتی کو جلانا چاہتا ہے لومڑی کی طرح مکار دشمن کے مضموم مقاصد بے نکاب ہو چکے تھے ہماری سرزمین کے بیٹے کو بھارت کے مکروع آزائن کا علم ہونے کے بعد قومی دہارے میں آنے کا سیدھا راستہ بھی مل گیا اس سلسلے کی کھڑی ہمارے پاس بی این اے کے کمانڈر اپنے تقریباً ستر ساتھیوں کے سات قومی دہارے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں ریاست کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں میں اب سرفراز بنگلزئی صاحب کو اظہار خیال کا موقع دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سرفراز احمد بنگلزئی ہے میرا تعلق مستم کے علاقے اسپلینجی سے ہے انیس سو اکانوے سے لے کر دوہزار نو تک میں موقع خوراک میں سرکاری ملازم رہا ہوں اور اپنی اچھی خوشحال زندگی گزار رہا تھا میرے پاس اپنا ذاتی گھر جائدہ دے گاڑی تھی اور میرے بچے اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے دوہزار نو میں میں چند لوگوں کے بکاوے میں آ کر اپنے ساتھیوں سمیت مسلح جد و جہد میں شامل ہوا اس دوران میں نے کسی بھی قربانی سے دریخ نہیں کیا اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنے قریبی رشتہ داروں اور دو بیٹے بھی میں نے قربان کیے جب ہم نے یہی سمجھا کہ میں بلوچ حقوق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں اس کام میں جب میں شامل ہوا میں عبادت سمجھ کر اس تحریک کا حصہ بنا لیکن جب ہمیں پتا چلا اردگرد ہم نے اپنی نظر دورائی یہاں پر صرف کچھ چند لوگ ہیں جو اپنے ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اردگرد مزید ہم نے نظر ڈالی جہاں پر اس میں تمام تنظیمیں بھتہ خوری منشیات فروشی اور لوگوں کے اقوابراہ تاوان بیل الممالک کے فنڈز لے کر اپنی ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے تھے یہ تمام چیزیں دے کر ہم نے محسوس کیا کہ یہاں قومیت اور اس سرزمین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے لوگ صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے عام محسوم بلوچوں کو مروا رہے ہیں بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا اور اب بھی جاری ہے اس تمام سادشوں میں خاص کر انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے علاوہ دگر ہمسائے ممالک جہاں پر کافی لوگ اس وقت بھی بیٹھ کر اپنی ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اس تحریک سے ایلیتگی کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی دہارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا میں اور میرے ساتھ ستہ ساتھی قومی دہارے میں شامل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک میں یہ کہوں کہ لوگوں کو صرف اور صرف ایک ہی ظلے میں آواران میں دو ہزار چودہ میں ایک ہی تنظیم نے ایک سو پچپن ایسے محسوم اور عام بلوچوں کا خون بہایا جن کا کوئی قصور نہیں تھا جنہوں نے صرف اور صرف بھتہ دینے سے انکار کیا تھا اسی طرح جتنی یہ تقریباً بیس سالوں سے تحریک چڑھ رہی ہے اس بیس سالوں کے دوران ہزاروں ایسے بلوچ ہیں جن کو نہاک قتل کیا گیا ہے ظلم کی ایک بہت بڑی لمبی داستان